خیبر پختنخواہ میں جے یو آئی فے اور عوامی نیشنل پارٹی میں سیٹ ایجسمنٹ پر مذاکرات جاری ہیں آج مذاکرات کا دوسرا دور ہوگا مزید جانتے ہیں پشاور کی بیوروچیف فرزانہ علی سے فرزانہ علی بتائی گا سیٹ ایجسمنٹ کے اوبر آج دوسرا دور ہوگا یہ صرف عوامی نیشنل پارٹی سے ہی نہیں بلکہ جے یو آئی کا عوامی نیشنل پارٹی پاکستان پیپلز پارٹی تینوں کے ساتھ یہ مذاکرات ہو رہے ہیں اور ان کا یہ جو سلسلہ ہے وہ کافی عرصے سے جاری ہے پچھلے اگر ایک دو ہفتے سے دیکھیں تو وہ خود کے متسلسل تبادلے ہوئے ہیں اینڈی کے ساتھ تین سے چار مرتبہ یہ وہ خود کے تبادلے ہوئے اسی طرح پاکستان پیپلز پارٹی سے بھی اور جو ہمارے ذرائع ہیں وہ یہ بتا رہے ہیں کہ یہ جو غصتی ازلہ ہیں یہاں پر سیٹ ایجسمنٹ کے حوالے سے معاملات ٹیک کیے جارے ہیں اور ساتھ ہی ساتھ مالکن ڈیویزن میں بھی جی ایو آئی فے اور این پی کی سیٹ ایجسمنٹ کی ایک خواہش ہے آپ دیکھیں کہ کیا ہوتا ہے لیکن بتایا یہی جا رہا ہے کہ اگلے اتالیس گھنٹے جو ہیں وہ اس سلسلے میں کافی اہم ہیں ٹھیک ہے فرزانہ جی ایو آئی فے اور عوامی نیشنل پارٹی سیٹ ایجسمنٹ کے اوپر تو بات جاری ہے دوسرا دور ہو رہا ہے اس کے بعد راہ کیا نکل سکتی ہے مذاکرات کے اگر سیٹ ایجسمنٹ کے اوپر ہو جاتے ہیں مذاکرات تو کیا راہ نکلے گی پھر سیاست کے اندر دیکھیں یہ یہی ایک صورتحال ہے نا اس وقت جو خیبر پکتونخواہ میں بنی ہوئے ہیں کہ مختلف ازلہ ایسے ہیں کہ جہاں پہ اگر یہ تیم چار جماعتیں اکٹھی ہو جاتی ہیں اچھے اس میں ایک چھے پاؤ گروپ کی بھی کچھ وفوت کے آپس میں تبادلے ہوئے ہیں ہو سکتا ہے کہ وہ بھی ان کے ساتھ اگلے مستدبل کے منظر نامے میں شامل ہو جائیں تو اگر یہ تین چار پارٹیاں مل کر بیٹھ کر ایجسمنٹ کی بات کر لیتی ہیں خصوصا جیسا کہ میں نے آپ کو کہا ورسی ازلہ اور پھر مالکان ڈیویجن میں تو پھر بہت ساری چیزیں جو ہیں وہ سامنے آ جائیں گی اور یہ جو ایک اب یہ نہیں پتا کہ آنے والے وقت میں تحریک انصاف کا مستقبل کیا ہوگا لیکن پاکستان تحریک انصاف پی بھی ہے تو اوورال ایک گروپ اگر اس طرح سیاسی جوادوں کا بن جاتا ہے اور وہ مختلف جگہوں پر سٹھیٹ ایجنسمنٹ کر لیتے ہیں تو ان کو میرا خیال میں پھر الیکشن میں فائدہ ہوگا آپ سمجھتے ہیں کہ جی ایو آئی فے عوام ناشرل پارٹی اور پیپلز پارٹی آپس میں اگر مل جاتے ہیں ایسی ڈیجسمنٹ ہو جاتی ہے تو سیاست پر کوئی اثرات ہونے اس کے دیکھیں سیاست پر کیا اثرات ہونے ہیں آپ دیکھیں کہ آنے والے جو ہمارا پارلیمنٹ ہوگا چاہے وہ خیبر پختونخواہ اسمبلی ہو یا پھر مرکز میں ہم دیکھیں تو ہمیں کوئی بھی پارٹی جو ہے وہ پوری اپنی طاقت کے ساتھ تو نظر نہیں آ رہے کہ وہ سیٹ نکال پائے گی یا انتخابات میں جیت پائے گی تو ظاہر ہے ایک ہینگ پارلیمنٹ ہے تو ایک مخلوط حکومتی ہر جگہ سامنے آتی ہوئی اب تک کے منظرنامہ جو ہمیں بنتا نظر آ رہا ہے وہ دکھائی دے رہی ہے تو اگر پارٹی امیل بیٹھ کر کچھ فیصلے کر لیتی ہیں اور ایک مشترکہ یا مخلوط حکومت بعد میں منظر عام پر آتی ہے تو میرا خیال میں اس سے عوام کا فائدہ ہوگا اوورال تو آپ دیکھیں کہ ظاہر ہے فائدہ تو اسی پر آتا ہے کہ اگر آپ جموکریسی کی بات کریں تو کھل کر الیکشن لڑنے کی جیازت ہو نہیں جائیں وہاں کی جو زمینی حقائق ہیں واضح موقع تھا کہ پیپلز پارٹی وہاں پر اپنا جھنڈا ضرور لگائے گی پھر سیٹ ایجسمنٹ کے ساتھ وہاں پر اپنا جھنڈا لگانا کیا ان کی سیاسی ساکھ کو متاثر کرے گا دیکھیں کوئی بھی پارٹی خیبر پختونخواہ میں اگر میں آپ کو ایک حقیقت بتاؤں تو تحریک انصاف کو ذرا سائٹ پر اگر آپ رکھ دیں تو باقی ساری پارٹیاں جو ہیں وہ اتنی طاقت نہیں رکھتی کہ ٹو تھرڈ میجارٹی کے ساتھ وہ آ سکے ہر ایک کی اپنی اپنی پاکٹس میں اکثریت ضرور ہے اور ان کے وہاں پہ ووٹ بینک ہے لیکن اوورال اگر پورے پختونخواہ کی بات کریں تو اس وقت تحریک انصاف کے علاوہ کوئی پارٹی اس پوزیشن میں نہیں ہے کہ وہ پورے پختونخواہ کا دعویٰ کر سکے حالبتہ دوسرے نمبر پر جی یو آئی فی ہے جس کا ایک مضبوط کچھ علاقوں میں ووٹ بینک ہے اکثریتی علاقوں میں اگر میں کہوں اگر مقابلے میں باقی پارٹیوں کو دیکھا جائیں تو پاکستان تحریک انصاف کے بعد پھر وہ کھڑے ہوتے ہیں لیکن چونکہ اب پاکستان تحریک انصاف پی بھی آگئی ہے اور ظاہر ہے جس طرح سے اس کو قبولیت حاصل ہے اس کے بعد کوشش تو یہی ہوگی کہ اس کو بھی سیٹیں دلوائی جائیں تو اب یہ جو ایک سیچوئیشن ہمیں بنتی نظر آ رہی ہے تو اس میں ان چار پارٹیوں نے تین پارٹیوں نے سوچا کہ ظاہر ایپ میں نے کہا آپ کو کہا کہ شہ پاؤ گروپ بھی اس کے شامل ہے تو یہ چار پارٹیوں نے سوچا کہ کیوں نہ کچھ ایسا لائے عمل اختیار کیا جائے جس سے فائدہ حاصل کیا جا سکے آنے والے سیاسی منظر نامے پر کیا اثرات ہوں گے جی ایو آئی فے اور عوامی جشن پارٹی میں سیٹ ایجسمنٹ کے لیے مذاکرات کا آج دوسرا دور ہوگا اس پہ اپ ڈیٹ کریں دی فرزان علی آپ کا بہت شکریہ